بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو ویڈیو ہے وہ سورہ انام کے کچھ آخری آیات میں سے ہے تو جو اس میں ہمارے ایم سی کیو ہیں وہ مدرجہ زائل ہیں پہلے ایم سی کیو ہے جی سورہ انام میں ہر نیکی کے ڈیش گناہ عجر کا ذکر کیا گیا ہے تو سورہ انام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان ایک نیک کام کرتا ہے تو اس کو دس گناہ جو ہے اس کا عجر دیا جائے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے کہ سورہ انام میں بدی کا بدلہ بدی کے ڈیش کا ہے بدی کا بدلہ جو ہے وہ برابر کا ہے یعنی کہ جتنا گناہ کیا جائے گا اتنی ہی اس کی سزا ملے گی ٹھیک ہے اس کے بعد چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف ہمارا اگلا سوال ہے جی ابراہیم علیہ السلام ڈیش تھے ابراہیم علیہ السلام یکسو تھے یعنی کہ وہ اپنی تمام تر زندگی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لئے وقف کی تھی یعنی کہ وہ ایک ہی رب کے ماننے والے تھے اور اپنے تمام کام اسی کے لئے کیا کرتے تھے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے کہ ڈیش اور ڈیش ہو کے اللہ کے لئے کرنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی کہ وہ خالص اور پاک نیت سے جو کچھ بھی کرتے تھے اپنی زندگی میں جو بھی عمل کرتے تھے نماز پڑھتے تھے یا کوئی لین دن کرتے تھے سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے لئے کرتے تھے اور ان میں ان کی نیت جو ہوتی تھی وہ ہمیشہ پاک اور خالص ہوا کرتی تھی تو اس سے ہمیں یہی حکم ملتا ہے کہ ہمیں ہر کام کے آخاز میں اپنی نیت کو جو ہے وہ پاک اور خالص کرنا ہے ٹھیک ہے جی مجھے میرا اگلا سوال ہے کہ نیکیاں ڈیش ہو کر کریں نیکیاں ہمیشہ پرشیدہ ہو کر کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ نیکی کو جتنا کھلے عام کیا جاتا ہے وہ ریاکاری میں شمار ہوتی ہے تو اس لئے جو ہے اللہ تعالیٰ نے نیکی کو پرشیدہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے ٹھیک ہے جی زندگی میں ڈیش زندگی میں ہر کام میں ڈیش سے کرنا چاہیے زندگی میں ہر کام جو ہے وہ نیک نیتی سے پاک نیتی سے خالص نیت سے کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ عمال کا جو دارومدار ہے وہ نیتوں پر ہے اس کے بعد چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف ہمارا اگلا سوال ہے سورہ انام کے آخر میں ڈیش کی سنت کا ذکر ہے سورہ انام کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا ذکر کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مختصر تعرف اور مختصر بیان اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہمارا اگلا سوال ہے سورہ انام کے اختتام میں ڈیش کا حکم ہوتا ہے ڈیش کا حکم کیا ہوتا ہے سورہ انام کے آخر میں اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کا استغفار کرنے کا حکم دیتے ہیں یعنی کہ جتنے بھی انسان میں کام کی ہوتے ہیں ان سے استغفار اور توبہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کے لئے کافی ہیلپفل ہوگی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ اور خیل اللہ حافظ